امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک باکس ہے تو آج میں آپ کو اس باکس میں جو لیمپ ہے یو بی لیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اچھتیس وارٹ کا ہے جیل کورنگ لیمپ تو اس کے بارے میں میں آپ کو آج تھوڑی سی انفو شیئر کروں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے استعمال کیا ہے اور احتیاطی تبابیر کیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں میں اس کو اوپن کر کے اس طرح اس میں سے نکال دیتا ہوں اس کے ڈبے کو علیدہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیمپ جس میں یہاں پر یہ دو بٹن لگے ہوئے ہیں اور پیچھے ایک کیوز لگا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کی وائر ہے تو اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے بلکہ یہ لیمپ ہے اس کے اندر چار لائٹ جیسے جیسا انرجی سیور ہوتا ہے اس طرح کے چار راڑا آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی ریڈییشن پیدا کرتے ہیں اس کی جو شوائے ہیں وہ جب جیل پر پڑتی ہیں جو یویو پیسٹ ہوتی ہے اس پر تو وہ لسی ڈیو ٹیچ کے جیسا کہ سینٹر میں لگا کر کوئی استعمال کرتے ہیں تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے سینٹر میں آپ نے جو موبائل کے ایل سی ڈی اور ٹچ جیسا کہ آپ پینل سیپریٹ کرنے کے بعد دوبارہ ٹچ لگاتے ہیں اور اس کو یوی پیسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسٹ ہے یوی جو اس لیمپ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کے پاس لیمپ نہ ہو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکوڈ ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اس میں ایک بل بولا سا نظر آ رہا ہوگا تو یہ لیکوڈ ہوتی ہے لیکن اس یوی لیمپ کا استعمال کرنے سے یہ ہارڈ ہو جاتی ہے جس طرح سیلیکون ہوتی ہے یعنی کہ لچکدار تو رہتی ہے لیکن اس طرح لیکوڈ یہ اس کی جو مایا شکل ہے کہ یہ بہنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ ٹھوس حالت میں ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے چلانا ہے ایک سو بیس سیکنڈ یعنی دو منٹ اگر دو منٹ سے زیادہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ جو پیسٹ کو ہارڈ کرنے کا کام ہے یہ دو منٹ میں کر دے گی اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے جو لیمپ ہیں جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ دورانیاں چلانے سے خراب ہو جاتے ہیں اور اگر میں اس کو آن کروں میں نے آن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے روشنی پیدا ہو رہی ہے لیکن اگر آپ اس کو آن کر کے رکھ دیں گے اور زیادہ دیر چلتی رہے گی تو اس کا جو اثر ہے جس سے یہ شوائے نکالتی ہے اور پیسٹ کو ہارڈ کرنے کا کام کرتی ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ اس کو اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہو اور اس کو بلا وجہ آن کر کے نہ رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اس کی جو لائٹ ہے اس کی شوائے آنکھوں کے لیے نقصان دے ہیں آپ کی آنکھیں اگر آپ اس کو مسلسل دیکھتے رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں خراب ہوں گی آنکھوں پر اثر پڑے گا نظر کا مسئلہ ہو جائے گا یعنی کہ نظر کم پڑ جائے گی آپ کو نظر آنا کم ہو جائے گا نظر خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے صرف اس کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا دو منٹ کا ٹائم ہے ایک LCD اور ٹیچ کو کور کرنے کے لیے یوی پیسٹ کو جو کورنگ کا کام ہے یعنی کہ اس کو ہارڈ کرنے کے لیے فکس کرنے کے لیے یہ جو پیسٹ ہے یہ تو ہے اس کو LCD اور ٹچ کے درمیان لگانے کے لیے لیکن میرے پاس یہ ایک پیسٹ اور بھی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ میکینک والوں نے بنائی ہے اس کا موڈل بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یو بی سولڈنگ ماسک انک یعنی کہ اگر موبائل میں سے کوئی پرنٹ ٹوڑ جاتا ہے جس طرح نوکیا میں LCD کے پوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ جمپر کر کے اور یہ انک لگائیں یو بی پیسٹ یہ جو ہے یہ والی یو بی جو اس لیمپ کا نام ہے تو اس کے اوپر بھی یو بی لکھا ہوا ہے لیکن یہ سولڈنگ ماسک ہے اور اس میں بلکل لیکورڈ ہے سیاہی جیسا بلکل اسی طرح کا ہے لیکن یہ نارمل ہارڈ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ بورڈ پر اسی طرح بن جاتا ہے جس طرح بورڈ کا پرنٹ ہوتا ہے تو اسی یو بی لیمپ کا استعمال کر کے آپ یعنی کہ اگر بورڈ کا پرنٹ ٹروڑ جاتا ہے اس کو جمپر کر کے ان کو اس کے اوپر لگائیں اور دو منٹ کے لیے اسی لیمپ میں رکھ دیں تو وہ بلکل ہارڈ ہو جائے گی چاہے بعد میں آپ اس کو ہیٹ کریں ہیٹ گن کی مدد سے اس پر لگائیں کی مدد سے یعنی کہ پروٹیکشن کے لیے ہے کہ وہ وہاں سے نہ تو شارٹ ہوگا اور بورڈ کے پرنٹ جیسا کور ہو جائے گا جس طرح بورڈ کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ مختلف کلر میں مل رہی تھی تو میں اس کو بورڈ کے کلر جیسا ہی لے کر آیا ہوں کہ تاکہ کہیں پر اگر اس کو استعمال کریں لگا دیں تو محسوس بھی نہ ہو اور آپ اس کو نوکیا کے جو موبائل ہیں ان کے کیپیڈ کو جمپر کرنے کے کیپیڈ کی ریپیرن کرنے کے استعمال کرنے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں مہت کام کی چیز ہے آنے والے دنوں میں میں اس پر ویڈیو ضرور بناوں گا کہ آپ سلوٹنگ ماسک کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح یو وی لیمپ کی مدد سے اس کو ہارڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل زین بوائل ایب کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو متعمل دیکھا کریں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ